چودری صاحب ابھی ہم نے کافی تفصیلی گفتگو کی پی ٹی آئی کی حوالے سے ان کی سٹریٹیجی بھی کافیت تک سامنے آ چکی ہے لیکن ایک کومنٹ میں آپ سے ضرور لینا چاہوں گی کہ جو ایک تو عمر ایوب صاحب کی وزیراعظم کی طور پر نامزدگی اس کو آپ کیسی چوائس دیکھتے ہیں کیونکہ آلریڈی علی امین گنڈا پور صاحب کے نام کے اوپر کافی شور مچا اور کافی اتراز ہو رہا تھا دوسرا فیصلہ اب پی ٹی آئی نے کیا ہے سننی اتحاد کاؤنسل میں شمولیت کا ان دونوں فیصلوں پر آپ کی آئے کیا ہے دیکھیں اے اس پر اس پہ اے ایوب صاحب کی نومنیشن جو ہے ایز پی ایم کیلیدیٹ میں سمجھتا ہوں کہ امر ایوب صاحب کا جو ٹریک رکارڈ ہے وہ باقی نومنیشن جو کیلیدیٹس ہیں انچے تو بہتر ہے کیونکہ وہ فنیس کے آلوگ ہیں اور وہ فنیس میں اور پلاننگ میں وہ کاؤچ کام بھی کر چکے ہیں جو دوسری بات ہے آلی امین گناپورٹ صاحب کے نام کی آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کے نام پہ کون ہوگا تھے کہ جمہوریت میں تو یہ مجورٹی پارٹی کا اپسلوٹ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ کس کو نومنیٹ کرے یا نہ کرے اب اس کے اوپر کوئی آپ یہ کہیں کہ ان کی جمہوریت کے تمام ضابطے حصول اور ان کے سٹینڈرڈز جو ہے وہ تو اس متقاضی اس بات کے ہے کہ جو اکثریتی جماعت ہے وہ اپنی پسند کا امیدوار جو ہے اس کو نومنیٹ کرے اور اس کو ازادی سے کام کرنے دیا جائے پھر اس کی کارکردی کو آپ جات کر کے بات کر سکتے ہیں اب بات یہ ہے کہ کوئی چیز کچھ لوگ کہیں گے علی امین گھنڈا پور کے اوپر جو ہے وہ اترازات اٹھاتے ہیں لیکن میری نظر میں علی امین گھنڈا پور جو ہے وہ ہر صورت میں وہ اس جو ہے وہ بہتر ہے اپنا ان کو لوگ جانتے نہیں ہیں وہ ذرا شاید بولنے میں ان کا کوئی ہارسنیس ہے لیکن وہ علاقائی سیاست بھی سمجھتے ہیں کے پیگ میں وہ پی ٹی آئی کے پریزنڈ بھی رہے ہیں اور وہ ہر طرح سے اپنی پارٹی کے معاملات کو سمجھتے ہیں تو ان معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے علی امین گھنڈا پور جو ہے وہ ایک بہتر نومنیشن لگتی ہیں اگر وہ نہیں ہوں گے تو باقی چاہید اتنا سرانگ وہ پی ٹی آئی میں اور کوئی بندہ ہے نہیں تیسرا آپ نے یہ کہا ہے کہ سنیت آگ کانسل کے ساتھ جو ان کا ایک اشتراکی عمل کی بات ہوئی ہے تو اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ ایم ڈی وی ایم کے اوپر جو بات ہوئی ہے اس کے اوپر سراد جو خاص کر مغربی سراد ہے یا اس کے اوپر تو جو سنیت آگ کانسل کے ساتھ جو ان کا اتحاد ہوا ہے اس میں ایم ڈی وی ایم کے اوپر شاید کچھ لوگوں کو اتراز آت تھے جو سیکٹیلین بنیاد پہ جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ شاید اس کے اوپر کچھ معاملات اٹھیں گے تو لیکن پی ٹی آئی کو یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ انہوں نے شیعہ سنی ریلیجیس اور سیکٹیلین ایتنیسٹی یعنی زبان کی جو ہے تقسیم اس کو ختم کیا ہے اور ایک شناف جو ہے وہ ضرور دی ہے پورے پاکستان میں اور ان کے جو عام کارکنان بھی ہیں وہ بھی بہت بڑے بڑے لوگوں کو چھت کر کے وہ الیکشن جیتے ہیں یہ لہذا بات ہے کہ فارم فارٹی فائی میں وہ جیتے ہیں فارم فارٹی سیون میں ان کو رائے گیا ہے لیکن ایک جو ویو پی ٹی آئی کی آئی ہے اس کا پوزیٹیو اثر یہ ہے کہ کافی ساری جو تقسیم کی بنیادیں ہیں وہ ختم ہوئی ہیں انٹرسٹنگ امران صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تقسیم ختم ہوئی ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ خود پی ٹی آئی کی شناخت بھی ختم ہوئی ہے اور یہ جو فیصلے جس پہ ابھی چودری صاحب نے کمنٹ کیا ہے آپ کی کیا رائے ہیں دیکھیں بڑی بازت کے ساتھ چوئی صاحب نے جو رائے دی اپنی میں دونوں باتوں سے متفق نہیں ہوں میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ جو ہے بالکل بھی اس میں حقیقت نہیں ہے کہ جو جماعت ہماری جیتی ہے سیاسی کوئی بھی میں صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا اس میں اکثریتی جماعت جو ہے اکثریتے رائے سے فیصلہ کرتی ہے اس جماعت کا سربراہ اپنی مرضی سے من مانی سے فیصلہ کرتا ہے اس کی شکل پسند نہیں آئی بزدار کی شکل پسند آگئی اس کی حرکتیں پسند نہیں آئی اس کی حرکتیں پسند آگئی تو جو بانی پی ٹی آئی ہیں عمران خان صاحب ان کی بنیادی طور پر ایک آپ ان کی خوبی سمجھ لیں یا خامی سمجھ لیں وہ اگریسیونیس کو پسند کرتے ہیں وہ باتمیزی کو پسند کرتے ہیں ہاں جی میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں یہ ان کی بقاعدہ ملاقاتوں میں میٹنگ ہوئے ہوئے بقاعدہ کبینہ میں آپ سے یہ آن ریکٹ کہہ رہا ہوں کہ کبینہ کے اجلاسوں میں ایک سے زیادہ دفعہ یہ ہوا پانچ انہوں نے وزیر اطلاعات اور نشریات پنجاب میں اس لیے بدل دیئے کہ تم پورا ٹھیک جواب نہیں دیتے یہ باتیں جو ہے نا وہ اس طرح سے ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں اب اس لیے انہوں نے اگر وہ کیا ہے تو ان کی اپنی مرضی ہے لیکن ان سے بہتر بہت سی چوائسز وہاں موجود تھی بانی پی ٹی آئی چوہدری صاحب کو بھی بڑا پسند کرتے تھے چوہدری صاحب کتنے شستہ اور کتنے نفیس انسان ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک مجلس اوادت اسلامی یا سنی اتحاد کونسل کی بات ہے بلکل ٹھیک پی ٹی آئی کو اگر آپ بطور جماعت لیں تو انہوں نے اس طرح سے سیکٹیرین کی بات نہیں کی لیکن ایمانداری سے مجھے افسوس ہے جیسے میں ہمیشہ دوسروں سے کہتا ہوں میں اپنے دل پہ آتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ اگرچہ کوئی آپشن نہ ہونے کی وجہ سے بھی پی ٹی آئی جیسی ایک بڑی جماعت ایک اس طرح کی سیکٹیرین جماعت آپ جو مرضی کے اس طرح کی جماعت کے ساتھ جب آپ جائیں گے تو یہ میرے نظرے کو اچھا فیصلہ نہیں ہے اگرچہ ان کے پاس آپشن میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگرچہ ان کے پاس آپشن نہیں ہے اور انہیں مجبوری کے حالت میں جانا پڑھ جادری صاحب بظاہر ایسا ہی تاثر بنتا نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت کو ایک سپورٹ ضرور دینا چاہ رہی ہے لیکن اونرشپ نہیں لینا چاہ رہی کچھ آئینی عوضے سننے میں آ رہا ہے کہ لینے کے لیے تیار ہے لیکن ذمہ داری والے عوضے لینے کے لیے تیار نہیں تو یہ تو وہی پی ڈی ایم ٹو لگ رہا ہے معاملہ کہ جس میں آپ کو تنقید نہ آپ کے اوپر ہو لیکن آپ انجوائی کر لیں تمام حکومت کو آپ کی کیا رائے ہے جی دیکھئے بات یہ ہے کہ نسار کھڑو صاحب جو ہے وہ بہت رست تھے کہ آپ کو کیا اتراز ہے بھئی اتراز بڑا سمپل ہے آپ نے پوری کمپین میں ایک دوسرے پر گانیاں دی ہیں آپ نے ان کو بلاول صاحب نے جو ہے نون لیگ کے لیڈران کے نام لے لے کے اور پھر آپ آپ وہاں پہ بیٹھ کے صبح کل بارہ بجے جو آپ انسٹریں لے رہے ہیں ان کے بھی نام ہمیں پتہ ہیں آپ کس طرح سے کہہ رہے ہیں جمہوریت کے خادمہ بیس سال تو ہو گئے ہیں آپ اپنے صوبہ میں کوئی اپوزیشن تو پنپنے نہیں دیتے وہ اپنا جو پی ٹی آئی کے سبائی صدر ہے اللہ ان کا بھلا کرے کوئی تیس مقدمات میں ان کی بیل ابھی ہوئی ہے وہ الیکٹ ہونے کے بعد ان کو آپ نے ایک کے بعد دوسرے دوسرے کے بعد تیسرے کے بعد چوتھے ستائیس اٹھائیس مقدمات میں جو ہے وہ آپ نے ان کو رکھا ہے تو جمہوریت کا جو ہے یہ لبادہ اوڑ کے اسی وجہ سے دیکھیں گے جو ریاکشن ہوا ہے اس الیکشن دوہزار جوہویس میں ایک عوام کی طرف سے ریجیکشن ہوا ہے تو وہ انہی عادتوں کا ہوا ہے نا پیپلٹ پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ اسوال کرنے پر مہت مہت رضی ہوتے ہیں یہ ایک بادشاہانہ روئیہ ہے یہ ایک ایسا روئیہ ہے جس کی جس کی کبھی بھی تائج نہیں کر سکتے اگر آپ سے کچھ سوالات پوچھے جا رہے ہیں جو آپ نے کیمپین میں کیونکہ علیہ در موقع رکھا ہے ہمیشہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو یہ پولٹیکل پارٹی سے روائیتی یہ کمپین میں کوئی اور موقع رکھتی ہے اور پھر جب ایوان میں جاتی ہے تو کوئی اور موقع رکھتی ہے جس کی وجہ سے عوام میں جو ان کی بزرائی کم ہوتی جاتی ہے ایمینا صاحب پیپلز پارٹی کی سیاست کیسی دیکھ رہے ہیں آپ ہیں بھی وہ کیا کہتے ہیں چلمن سے لگے پیٹھے ہیں سامنے آتے بھی نہیں وہ والا ہی صورتحال لگ رہی ہے کہ حکومت میں ہیں بھی اور نہیں بھی یہ کیا بات سمینہ دیکھیں جو سولہ باقی پی ڈی ایم پلس پیپلز پارٹی کی حکومت تھی نا اس میں ہوا کیا پیپلز پارٹی نے دیکھیں وہ وزارتیں لی جن کا برائے راست اس طرح سے اثر نہیں تھا انہوں نے انجواہ پورا کیا ایون اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ پرائیم نیسٹر ہاؤس میں اور یہاں پنجاب میں وزیر اللہ ہاؤس میں ایسے بقاعدہ افسر ڈیپیوٹیڈ تھے کہ جن کے بعد پیپلز پارٹی کا کوئی کام آتا تھا تو وہ فوری طور پہ اس کو ڈیپٹی سیکٹری ایڈیشنل سیکٹری وہ فوری طور پہ ان کو کرواتے تھے اور ان کو جو ہے پورا طرح سے فسیلیٹیٹ کیا جاتا تھا یہ نہیں تھا کہ ان کے کام لیکن تنقید ساری شہباز شریف صاحب کیوں لیکن اس دفعہ بھی ایسا ہی دعو ان کا لگ جائے لیکن مسلم لیگ نون میں اس دفعہ جو ہے خود اس حوالے سے بہت ساری وہ بھی سیکھ ہوئے ہیں اس حوالے سے کافی تحفظات پائے جاتے ہیں مسلم لیگ نون کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں انکلوڈنگ ساد رفیق صاحب اور وہ باقاعدہ میٹنگز میں بہت ساری جو ان کی قیادت ہے ان کے سینئر لوگ ہیں وہ بہترز ہیں اس بات پہ وہ کہتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی صرف اسی طرح سے اپنے لیے چارمیں گودھ دی چاہتی ہے تو پھر ہم اپنے پہ ہی کیوں بوجھ لیں ٹھیک ہے تو ہمیں بھی پیپلز پارٹی کو یہ چاہیے کہ اگر پیپلز پارٹی سے صاف بات ہو کہ جی آپ آئیں تو پھر پوری طرح آئیں پھر برابر کا آپ شیئر لیں اور پھر اچھے برے ہر کام کے آپ بھی ساتھ شریک ہو اور آپ بھی اس کے ذمہ دار ہوں اس لیے جو یہ اتنے دن لگے ہیں اس کی بنیادی وجہ بھی ہے لیکن آج جو قریبیز رائے ہیں مسلم لیگ مون کے ان کا یہ کہنا ہے کہ کافی حد تک معاملہ تہہ ہو گئے ہیں اور پیپلز پارٹی راضی ہو گئے یہ کیبنٹ کا حصہ بننے پر بلکہ یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ پنجاب میں بھی شاید وہ کیبنٹ کا حصہ بننے پر نہیں تو اس میں تو مطالبہ ایک یہی تھا نا پیپلز پارٹی کا مطالبہ یہ تھا کہ پنجاب کا گورنر اور کابینہ میں سینئر وزیر دونوں پیپلز پارٹی کے ہونے چاہیں گے